موسیقی موسیقی گوڈ مورننگ السلام علیکم آداب 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 کہیے جناب کیا حال چال ہیں اینرڈیٹک ہیں ارے کیا بات ہے آپ کی آپ کی ایک اور بات آج جو مجھے اچھی لگتی ہے مضب آپ بھی سوچتے ہوگی کہ توسیق بھائی کو ہماری ہر بات اچھی لگتی ہے بھئی یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کو دوسروں میں جو اچھی بات ہیں وہ اچھی لگنے لگ جائیں اب دیکھیں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہر ایک میں اچھائیاں بھی ہیں کمیاں بھی ہیں کسی حد تک کچھ زیادہ کمیاں بھی ہیں جن کو کچھ لوگ برائیاں کہتے ہیں میں خیر برائی کے لفظ پر بلیو نہیں کرتا میں کہتا ہوں کم اچھا ہے اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے اور یہ quality ہر ایک کے اندر ہوتی اس کو صرف اجاغر کرنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کی اچھائیاں نظر آنے لگتے ہیں آپ کو half class full نظر آنے لگ جائے half class empty نہ نظر آئے یعنی ہر شخص کا جو package چاہے وہ آپ کی والدہ ہے والد ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بہو ہے داماد ہے نند ہے بھائی ہے کوئی ہمسایہ ہے آپ کا کالیگ ہے کوئی دوست ہے کوئی work place پہ کوئی آپ کا boss ہے آپ کی boss ہے کوئی بھی وہ لوگ وہ افراد جو پورے دن میں آپ کے انگرد رہتے ہیں جن سے آپ social interact کرو یعنی سماجی طور پر آپ کا ان سے ملاب ہوتا ہے ملتے ہیں بات ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے ہر شخص میں ایک ایسی quality ہے جو اس کی جو اس کو دوسرے لوگوں سے جدہ جو اس کی distinct quality ہے اب ہوتا کیا ہے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں آرے بھائی تہمینہ میں تو یہ چیز بہت بہت اس کی عادت مجھے بالکل پسند لی کاشف کی تو یہ عادت ایسی ہے کہ میرا جی کرتا ہے کہ بس میں آج آخری بار اس سے بڑھوں یہ توسیق حیدر کی تو یہ عادت اس قدر ناغوار گزرتی ہے ہم توسیق تہمینہ کاشف بابر اسماعیل کب تک اس سفر کو جاری دکھیں اگر ایک منٹ کے لیے ہم اسی تہمینہ اسی کاشف اسی توسیق اسی بابر اسی اسماعیل کی وہ ایک خوبی جاننے اور اس کو پہچاننے کے لیے تھوڑی سی افرٹ کریں جو شاید کسی اور میں نہیں ہے سوچئے وہی تہمینہ وہی کاشف کوئی توسیق کوئی اسماعیل وہی بابر ایک بالکل فرک انسان بن کے آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کہیں گے رہا تہمینہ کی عادت کس قدر خوبصورت ہے یہ اور کسی ابھی مجھے نظر نہیں آتی یا کم نظر آتی یا کاشف کی یہ بات زبردست یا توسیق کی عادت ایسی ہے کہ بس کوشش کرنی ہے آج آپ نے دن میں اور یہ آپ میں ہے یہی تو میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ آپ کی عادت مجھے بہت پسند ہے اور یہ آپ میں ہے لیکن ذرا وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی کم ہو گئی ہے دوسروں میں کوئی اچھوٹی خوبی ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے آج کے دن میں آپ نے زیادہ نہیں دس نہیں پانچ بھی نہیں ارے تین دو بھی نہیں کوئی ایک شخص چنیئے اپنی زندگی میں ارد کر تو وہ آپ کے فیملی میں سے بھی ہو سکتا ہے آپ کے لفڈ ونز میں سے بھی ہو سکتا ہے آپ کے ورک کالیگز کوئی رکڑ پہ جو کریانہ سٹور ہے وہ سٹور والا کوئی بھی شخص ایک شخص چنیئے اور اس کی ایک عادت ایسی ڈھونڈیے جو آپ سمجھیں کہ باہ کتنی اچھی عادت دیکھئے آپ کا اس شخص کے ساتھ ریلیشنشپ کس قدر بدلے گا آپ دیکھئے کہ آپ کتنا ایک خاص ایک اچھے بہتر لیول پہ اپنی کمیونکیشن کو اپنے بیہیوئر کو اپنے رویہ کو جانیں گے ہاف کلاس فل دیکھنا لوگوں میں شروع کریں اور آپ دیکھیں یہ اتنا مزیدار ایکسرسائز ہے اتنی مزیدار ایکسرسائز ہے اتنا پر لطف تجربہ ہے کہ آپ کہیں گے توسیر بھائی آپ نے تو ایک شخص کہا تھا اور آج ہم نے کچھ ایسی خوبیاں اور ایسی ہی پوائنٹس دوننے ہیں اپنے سارے سیگمنٹس پہ اور یہ دیکھنا ہے کہ کون ہمارے لیے کیا گلے کر آیا ہے مثال کے طور پر میری کلاس فیلو ہنانتا ہنانتا کہتی ہے بھائی کہ میں نے ابھی ریسنٹ لی ابن بطوتہ کے بارے میں پڑھا ہے اور میں اتنی امپریسٹ ہوئی ہوں اتنا مجھے لطف آیا ان کی کہانی پڑھ کے کہ آج میں آپ کے سیگمنٹ پہ ہمیں ابن بطوتہ کی کہانی لے کے آئیں گے تو ہنانتا ہمیں ابن بطوتہ کی کہانی سنائیں گے اور آپ کا معلوم ہے کہ ہنانتا کتنا ٹیٹیل میں ریسرچ کر کے آتی ہیں بلکل اسی طرح سے ہم آپ کو جناب آج ملوائیں گے فیصل مووی والا سے جو ایک بہت ہی زبردست ہالی ووڈ کی مووی کا ریویو لے کر آئے ہیں and of course پاکستان کی فلم انڈسٹری کی ایک سوپر ڈوپر ڈوپر دوپر سٹار کے بارے میں بھی وہ ہمیں کچھ انفرمیشن دیں گے کہ جنہوں نے ایک نہیں دو نہیں تین تین دہائیاں پاکستان فلم انڈسٹری کی سکرین پہ رول کیا وہ فلم کونسی ہے وہ سٹار کونسی ہے میں نہیں بتاؤں گا تاکہ یہ سرپرائز ایلمنٹ ہم کھاسل مووی والا کے لیے چھوڑے and of course آج ہماری آپ کی فیوریٹ ہر دل عزیز پیاری پیاری بیٹھی بیٹھی ہرمیشہ مسکراتی ہوئی اور اچھا اچھا بڑا بڑا کام کرتی ہوئی مسارت مصبا صاحبہ ہوں گی کہ جن کو ہم بیوٹی کی انڈسٹری کے حوالے سے خواتین پہ وائلنس کے لیے جو ان کا کام ہے اس حوالے سے اور آج کل ان کے دل کے کیا قریب ہے اب اور دنیا میں یہ کیا کرنے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے تو مسارت آف آج ہمارے ساتھ ہیں and I'm actually really really looking forward کہ ان کے ساتھ مزے کی گپ شک ہو یہ سب ہے ہمارے پاس آپ کے لیے آج کے breakfast at home میں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کاشف اور تحمیل تحمیلہ میں کوئی اچھی عادت بات ہے بھی یا نہیں اسے نام میں نے مثال کے طور پر دی اس سے پہلے کہ آپ اور ہماری تعریفیں کریں اچھا یہ میں وضاحت کر دوں کہ وہ جو میں تعریف کر رہا تھا وہ کاشف اور تحمیلہ کوئی اور تھے کہیں آپ دونوں یہ تو نہیں خوش ہوگی کہ میں آپ کی بات کر رہا میں تو سکتے یہی سوچ رہی تھی میں نے کہا یہ کاشف اور تحمیلہ صبح صبح ہمارے بارے میں کونسی یہ بتائی چاہی نہیں ہے یہ میرے بارے میں بھی بات کرتے ہیں میں نے در کی تھی میں نے کہا اس سے پہلے جاؤ ٹھیک ہے کہ کچھ اور ہمارے بارے میں آج کیا ہے جی آپ کے پاس ہمارے لیے آج ہمارے پاس ایکسسائزی جو ہیں that's related to muscle recovery okay جی اچھا muscle recovery کے بارے میں ویسے stretches اور چیزیں آپ کو کافی ساری بتائی ہیں it's like stretches جیسے آپ stretch کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو especially لوگوں کو lower back کا مسئلہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں pain ہو جاتی ہے اگر آپ کے hamstring اور آپ کے glutes جو ہیں tight ہوتے ہیں یعنی آپ ان کو stretch proper طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اکثر کمر کا درد ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو کچھ stretches بتائیں گے جیسے کہ disc L4, L5, L6 جی بالکل سے طریقے سے بلجنگ disc اور اگر آپ کا ویٹ تھوڑا زیادہ ہے اس حساب سے بھی تھوڑے پرابلمز ہوتے ہیں تو جو عام نومل روٹین میں آپ exercise کرتے ہیں وہ تو آپ کریں گے جس طرح سے بھی کریں گے اچھا آپ نے ہفتے میں دو سے تین دفعہ یہ کوشش کرنی ہے ایسا ہی ہے کاشیب بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے تو میں اور کاشیب آپ کو بتاتے ہیں مسئل ریکووری ہو انجری پریمنٹ کے لیے بہت امپورٹر جیسے ہم اکثر آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے رہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں اس کا مقصد ہے اس کو کہتے ہیں چائل پوز چیک ہے یہ آپ بیسکلی اس پوزیشن میں جاتے ہیں اسے ہاتھ سٹیچ کریں گے بلکل بلکل سیدھا بیٹھنا ہے آپ نے تھوڑے سے پاؤں بیشک آپ اپن کر لیں بلی بھی ایسا ہوتی ہے بلی ایسا ہوتی ہے میں تو بلی کو سکتے ہیں دیکھا نہیں بلی اگڑائی لیتی ہے نہیں اچھا چائل پوز اب اس کا مقصد ہے جیسے آپ نے ہاتھ ایکسٹینڈ کی ہیں آگے کی طرف آپ کی سارے کی ساری اپر باڈی جو ہے وہ بیسکلی سٹریچ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب اس پوزیشن میں آپ جب رہیں گے تو یو کن آلویز ترن سائٹ رائی یا لیفت کچھے بہا میں سائٹ پہ ہو جاتیوں یہ جیسے آپ لیفت پہ گئے تو آپ کی یہ ساری سائٹ سٹریچ ہو گی اور اگر آپ رائی سائٹ پہ جائیں گے تو رائیڈ اور اس سے آپ کی لور باڈی اور تہمینہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صرف اپر باڈی نہیں آپ کی تھائز اور آپ کی شن اپنے پیر کیونکہ وہ الٹے ہیں تو آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ سٹریچ ہو رہی ہے اچھا ہم نے تو بیتے شوز پہنے ہوئے ہیں لیکن جو لوگ جم میں یا کہیں پہ بھی کریں گے تو اس سٹریچ کرتے ہوئے وہ بیشک شوز اتار کے وہ بہتر ہی ہوگا کہ شوز دار کے کریں آپ نے ہلکی ہلکی موومنٹ ہلکا ہلکا سٹریچ آؤٹ کرتے ہیں اور یہ جو اس طرح کی ریلاکسنگ سٹریچنگ ایکسسائزز آپ لوگ کیا ریکمینٹ کرتے ہیں مہینے میں ایک دفا یا جب ضرورت پڑے ویک میں دو سے تین دفا اچھا ویک مینیمم اور کم سے کم بھی پوسٹ ورکاوٹ سٹریچز آپ کا پوسٹ ورکاوٹ ہوتے ہیں اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے اگر آپ شروع میں کر رہے ہیں جیسے ہم وہ سٹیٹک وڈائینامک سٹریچز کی بھی بات کر رہے تھے آپ نے جس قسم کا بھی ورکاوٹ فینش کی ہے آپ جوگنگ پہ رہے رہے ہیں پانچ سٹریچز پانچ سات منٹ کے لیے لازمی آپ آپ نے ایک سٹریچز کیا ہے اگر آپ جم جاتے ہیں شروع کرتے جم میں آپ نے دیکھا ہوگا لڑکے خاص طور پہ پرنگ کے بعد خاص پوزنگ کیا رہے ہوتے ہیں خاص ایک سٹیل ہوتا ہے وہ بسکلی وہ سٹیچز کیا ہوتا کہ مسل لوسیم کرے ریلیکس کرے وہ جو ٹینشن ہے اس کو ریلیس کیا جا پوزیشن میں آئیں گے ٹھیک ہے اس پوزیشن میں آپ آئے تو آپ نے لیکس ٹریٹ کرنی ہے اس کو بیند کیا بیند کر کے آپ پیچھے جائیں گے یہ ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو ویسے تو یوگا میں بھی کرتے ٹھیک ہے دین اب سٹریٹ ہوئے اس کے بعد آپ دوسری لیک بیند کی یہ اور سیم نیچے آئیں گے آپ ایک تو پلانک میں ہے اوویسی سٹریٹ چاہیے آپ جب لیک بیند کر کے پیچھے آپ جاتے بی پوزیشن میں بیسکلی آپ بی باڈی کے ساتھ بنا رہے آپ کی ساری ساری ہم سٹرنگ اور جو جو بیک ہے بہت سٹریٹ جاتا تو اس کا مقصد سٹریٹ اگلی جو ایکسرسائز وہ بھی آپ جیسے لو لنج پوزیشن میں آتے ہیں اس میں ہم دو چیزیں آپ کو بتائیں گے ایک تو یہ والی پوزیشن ہے کہ یہ دیپ آپ یوں ہولد کریں گے تو تب بھی آپ کو سٹریٹ فیل ہوگا اگر آپ یوں جانا جا اگر بیگنر تو بیشک آپ نے ہاتھ رکھے آپ اس کو ہولد کریں بلکل لگن اگر انسائید ہو تو بیتر ہے اگر آپ نے ہاتھ یہ جی جی جب آپ ہولد کریں گے تو جو کر رہے ہوں گے ہمارے ساتھ ان کو فیل ہو رہا ہوگا کہ کتنا سٹریٹ ہوتا ہے اور اس ہی پوزیشن کو آپ نے جب بولد کیا پانے ساتھ سکنڈ دس سکنڈ کے لیے پوزیشن میں آپ پکڑے اپر باڈی کو سٹریچ کرنے یہ ٹھیک ہے تو گردن آپ نے سٹریٹ رکھنی ہے بیلنس آپ ضروری ہے اس کو اپنے ہولد کرنے تو آپ کی اپر باڈی اور لور باڈی دونوں کو سٹریچ بیلکل یعنی آپ بیسے بھی جب انگرائی لیتے اور آپ کی باڈی خود ڈیمانڈ کرتی آپ بھی نہیں کہتے کہ آؤ انگرائی میں لیتا ہوں صبح ہوگی اگرائی آپ کو آجاتی ہے کیونکہ باڈی کی ریکروٹمنٹ کی بننے سمرنے کا وقت ہوتا ہے جس چھینک آپ پلان باڈی کی ریکرویمنٹ ہے تو اسی کہ ہماری باڈی جو ہے جیسے آپ صبح رات کو کسی بھی پوزیشن میں سوئیں ہر انسان دیفرنٹ طریقے سے سوتا ہے تو جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو باڈی ایک پوزیشن میں یا کسی ایک خاص اینگل میں رہتی ہے جب اب میں تو اسے نہیں کر رہے ہوتے اگزاک لیے پھر ضروری یہ ہوتا ہے جب بیٹ پھوٹے تو اگلی آپ نے کیا کیا سٹریٹ لیکس کی جیسے بی آپ نے بنایا ٹھیک آپ نے بنایا آپ نے نیچے جانا ہے اب جب آپ یہ روڈ کریں گے ساری 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 رو بنایا پھر نیچے نہیں جا سکتے جی اور دوسرا یہ ہوتا ہے آپ کی فلیکس پھولیٹی نہیں ہے آپ جہاں تک بھی جا سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ ہولد کیا سلوال لی گراجولی آپ پوشش کرنا ہے پوش کرنا کیونکہ مسل کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ربڑ کھول دے کش کش پوش کرنا ہی سکتے دے رہے ہی وہ جھٹکے سکتے بہت خطرناک جیسے ہم سکتے بات کرتے لنش پوزیشن دیتا ہوں دیکھ نائس کنٹرول فارم پوش کرو مسل کو سکتے کرو یہ ہمسٹرین گلوٹ کو یوں یوں نہیں کرنا آپ یوں کریں تو وہ خطر سکتے بلکل بلکل کرتے ہمینا کرشیف بلکل ہمینا کرشیف بلکل ہمینا بلکل بلکل ہم چل کے لیں ایک چوڑا سمشور بریک اور بریک سے واپس آئیں گے تو میری کلاس فیلو ہنانتھا ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم سب کو ابن بدوتا کی کہانی سنانے والی رہیے میرے ساتھ بلتے ہیں ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک ہنانتھ ہمارے ساتھ موجود اسلام ویلکم اسلام کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھیک ٹھاک بہی ہنانتھا اسی زبردست ریسرچ کر کے لاتی ہے اور آج ہے ابن بطوتا پہ ریسرچ واجی بہ لیکن اس کے ساتھ کوئی کہانی بھی ہے جی شروع کریں آج کا ٹوپک ہے میں ہر وقت ایک مشکل سا ٹوپک لاتی ہوں نا آج میں ایک ایزی سا ٹوپک لائیں ایک سٹوری وگت personnel وہ Milan نا رفی کے بارے میں اور ابن بطوتا کے بارے رفی اور ابن بطوتا چلے سٹوری سنتے اچha ایک دن رافی کی بردے تھی اور رافی کی ماما نے رافی کو ایک شرٹ دی تھی رافی کے بابا نے رافی کو ایک بیٹ اور بال دی تھی رافی کی بری تسٹر نے اس رافق کو ایک بک دی تھی کیونکہ تانیا کو بکس اچھی لیں اچھا اور اس کے چھوٹے بھائی زین نے کیا دیا زین نے کیا دیا زین نے کار دی کیسے دے سکتا ہے کار اگر وہ چھوٹا سا ہے اور جائب نہیں کر سکتا اور کچھ شاپ نہیں دا سکتا اور پیسے بھی نہیں ہے کتنی ایج ہے اس کے بھائی کی چھوٹا سا ہے 3 years ہاں پھر تو کار نہیں دے سکتا 3 years کا بچہ کیا دے سکتا ہے 3 years کا بچہ آپ بتائیں مجھے نہیں سمجھا رہی 3 years کے بچے اپنے بڑے بھائی کو کیا گفت دیا ہو 3 years کا بچہ نے وہ کچھ لینے ہی سکتا تھا تھا شاپ سے اسی لیے اس نے نا حق دے دی تھی حق دے دی تھی what a beautiful birthday gift اور آپ کو بتائیں کہ لب سب سے اچھا gift سے لف سے اور کوئی اچھا نہیں ہے بیلکل صحیح حناتہ آپ کہہ رہی ہیں لب سے اچھا پیار سے اگر آپ کسی کو گلے لگا لیتے ہیں اس سے اچھا تحفہ ہو ہی نہیں سکتا very good اور یہ تو بچے کے لافہ بھی دے دینا چاہیے بہن بھائیوں کو آپس میں پرینڈز کو دے good اچھا تو وہ کہانی کے در گئی پھر توفے تو سارے کچھے ہو گئے اور دادا نے کیا دیا تھا دادا نے آپ بتائیں رافی نے کہا تھا دادا آپ نے مجھے کیا gift دیا ہے تو دادا نے کہا تھا آپ خود کھول کے دیکھو پھر مجھے بتانا پھر رافی نے کہا تھا یہ ایک بندے کی picture ہے دادا نے کہا تھا نہیں بندی یہ picture تو نہیں ہے یہ ایک بندے کی یہ ایک bag ہے نہیں پھر دادا نے کہا تھا نہیں بیگ تو نہیں ہے پھر پھر رافی نے کہا تھا یہ ایک پیارا سا بندہ بنوائے بیگ پہ رافی نے کہا تھا جی دادا نے پھوچا تھا یہ کون سا بندہ بیگ پہ تو دادا نے کہا تھا آؤ میں تم کو اس کی ایک سٹوری سناوں اچھا ایک bag تھا اور اس بیگ پہ بندہ بناوا تھا جی اور وہ بندہ کون تھا وہ بندہ ابھی اس کی سٹوری بتایا پھر دادا نے رافی کو اس بندے کی سٹوری بتائی تھی ہم راڑا نے رافی کو کہا تھا اس بندے کا نام ہے ابن بھتوتا آؤ میں بھی سوچ رہا ہوں میں بھی سوچ رہا ہوں کیا سگمنٹ ابن بھتوتا بے تھا ابن بھتوتا تو ہے ہی نہیں تو یہ رافی کی برت دے چلی جارہی ہے اچھا اب مجھے سمجھایا اس پہ گفت ملا گفت پہ ابنے بطوتا کی تصویر بنی گی اس بیگ پہ کیا سٹوری ہے ابنے بطوتا کی پہ دادا بھو نے سنائی ابنے بطوتا وہ اس میان کا نام تھا ابنے بطوتا اور ابنے بطوتا پیدا ہوئے تھے مروکو میں اور تھرٹین تھ سنچری کو بہت سارے سال پہلے کی بات رہی ہے نا ہماراوند سین ہنڈرڈ یرز اگو ساتھ سو سارے مروکو میں ابنے بطوتا پیدا ہوئے پھر کیا ہوئے جی پھر وہ جو تھے نا وہ جب بھج کرنے گے تھے نا ابنے بطوتا تو انہیں نے سوچا کہ مجھ تو اتنا مجھا رہے ٹرہلنگ میں اسی لئے انہیں سوچا تھا کہ میں تو چلو ساری آپ کو دیکھا ہوں نہیں پتا ہی کہ مجھ پھر چاہیے باتا ہی ہے 44 میں اس زمانے میں کوئی ایروپلین بھی نہیں تھے کوئی ہوا بھی نہیں تھے کوئی کار بھی نہیں تھے enfim موٹر بائک بھی نہیں ایٹر ہے بس بھی نہیں تھی ٹرک بھی نہیں تھا ہے نا کیسے travel کیا ہوگا اس زمانے میں 44 countries ہرسز پہ ہرسز ہم camels پہ camels پہ تو ہو سکتا ہے ہے نا اور شپس پہ جب سمندر آجاتا ہوں گا تو شپس پہ travel کرتا ہوں ہے نا جی اچھا کہانی آگے چلائیں 44 countries اپنے بدودہ نے ٹریکی ویرز ٹریکی ویرز ٹریکی ویرز وہ ٹریکل کرتے رہے جی نا رہے نا آتہ انتہ کی مزی کی لائپ تھی ان کی ہے نا جی میں دل کر رہا ہوں اپنے بدودہ بنجوں میں ٹریکی ویرز ٹریکی ویرز تکنسکتے ہیں نہیں اچھا وہ صرف سٹوری سنا دینا او ا ریال میں نہیں بننا آمانتہ کہریے بھی میں صرف سٹوری سنا دینا تو اسی کنکل آپ بھی بس اچھا ٹھیک اچھا جی پھر آگے سٹوری چلائیں پھر نا اپنے بدودہ نے کسی کے تو پھر وہ ان کی لنگوجی سکتے تھے ان کا کھانا چاہے کرتے تھے اور آپ کو پتہ کتن کنگیز گئے تھے وہ وہ گئے تھے افریکہ انڈیا مرکو مککہ اور ساودی اوپی اپی اپی پورا گلپ کینی پوری فور کنکریز کا مطلب ہے تکریبا پوری دنیا پھر لیتی ہون پھر وہGenی کی ہے ہون یا یا ہے اور ب bookstorepected انڈیا پھر تانے ای انڈیا اور تم ایکنکری بار ایکنگ رہتے تھے اس کے نکی کا، ایکن مکنی شہرگ رہتے تھے وہ وہ ابن پروٹہ کے حقے آن کھنگ کے حلب کرتے تھے ای بن پروٹہéo گیا تھے کعام کا ہے یہاں عنہ کام بھی کیا ہے انجسوں نے صافر ہے جو بتمیchairar ڈیو سوڑی ہے وبر الاستمار منی اتے ہیا ہے آپ کیا کیا ہے بپنے پتودا نے سوچے be کہ وہ plötzlich اپنے آ Hasen جب وہ جا رہا تھا تو ایک بندہ کھری ہو کے سب کو دنیا میں بتا رہا تھا کہ ابنے بطورتہ کی ماما باپا کی ڈیٹھ ہوتی ہے اور وہ سفر میں تھے اور وہاں پہ کسی نے آکے ان کو اطلاع دی پھر کیا ہوا ہے پھر ابنے بطورتہ جب بہت اول لوگ تھے پھر وہ اپنی گھر مراکو گئے تھے اور اپنے بطورتہ نے اپنے بطورتہ نہیں کی تھی پھر شادیز کی تھی پھر شادیز کی تھی بھئی اپنے بطورتہ نے سب لوگ سن لیں very important اچھا ٹھیک ہے بھئی ریسرچ پوری ہے بھئی اچھا very nice اور اور رافرے نے بہت زیادہ انجوائی کیا تھا جب دادہ یہ بتا رہے تھے جس نے انجوائی کیا تھا توسیق انکل کو ایک لیٹر لکھ کے دے دیں very good کہ بھئی اور اس لیٹر میں کیا بتائیں کہ آپ کو انانتہ کا سیگمنٹ کیسا لگا ہے ہے نا اور بلکل صحیح ہے جی توسیق انکل کو لیٹر لکھ کر بھیجیں اور لیٹر لکھنے کا پتہ بہت آسان سا ہے breakfast at home ptv home اسلام آباد یا توسیق انکل ptv home اسلام آباد یا توسیق انکل ptv home h9 اسلام آباد کچھ بھی لکھ دیں breakfast at home ptv home اسلام آباد لکھ دیں تو خط ہم تک پہنچ جائے گا اور خط کے علاوہ ہنانتہ ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہمارا ایک فیس بک پیج بھی ہے نا breakfast at home اس فیس بک پی بھی جا کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہنانتہ کی سٹوری آج کی انہیں کیسی علیت میں بتا دیں بہت 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 مزے کی آج سٹوری تھی بھی زبرتست ہم جناب آپ سے کہیں گے بچوں کہ آپ کے پاس زہرے سب بچے تو آنے ہی سکتے ہیں ہماری شو میں لیکن آپ کے پاس اگر کوئی مزے کی سٹوری ہے یا کسی ٹاپک پہ آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بالکل یہ possible ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں ان باکس کریں اپنی ریسرچ کوئی تصویریں اپنی تصویر اور کس ٹاپک پہ آپ کو انٹریسٹ ہے وہ ہم دکھائیں گے سکرین پہ آپ کی تصویر بھی دکھائیں گے آپ کی جگہ کا نام جہاں سے آپ نے ہمیں یاد کیا ہے آپ کس شہر میں کس گھوٹ گاؤں میں رہتے ہیں وہ بھی بتائیں گے اور جو ٹاپک آپ نے چونہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے آپ کے نام اور آپ کی تصویر پہ ساتھ تو یوں کیا ہوگا اور بچے بھی ہمارے پروگرام بھی آج ہے نا نانتہ جی چلے جناب ہم چل کے لیں گے ایک چوٹا سامنشوریاں بریک اور بریک سے جب باپس آئیں گے تو فیصل مووی والا ہمارے ساتھ ہیں اور مووی والا سے آج ہم جانیں گے کہ آج کس پاکستانی فلم سٹار پہ وہ ریویو دے رہے ہیں ان کی کچھ ہمیں ہسٹری بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک سابدست سابدست میری فیوریٹ موسیقی بریکفاسٹ ایٹ ہوم کے سیٹس پہ آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور ایک بر پھر اور ہمیں محمد علی صاحب نے ابھی ابھی ان باکس کیا ہے فیس بک پہ اور کہہ رہے ہیں توسیق بھائی آپ جب بچوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک نارمل انسان نہیں لگ رہے ہوتے ہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کوئی پاگل شخص بیٹھا ہوا ہے اور بچوں سے باتیں کر رہے ہیں محمد علی صاحب بہت بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے میرے لئے کہ اگر میں آپ کو ایک دیوانہ سا اور ایک پاگل سا شخص سکرین پہ لگا جب میں بچوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں اصل میں مقصد بھی یہی ہے کہ جو بڑے بچوں سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنے بڑے پن سے نکلتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بچے ہیں اور میں بڑا ہوں I'm an adult ہمیں بچوں کے level پہ جانا ہے کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر دیکھنے میں ہم کوئی تھوڑے سے احمق سے تھوڑے سے دیوانے سے تھوڑے سے پاگل سے لگیں کوئی بات نہیں ان بچوں سے پوچھئے وہ کتنا خوش ہوتے ہیں جب ہم بچہ بن کے ان کی بات سنتے ہیں تو آپ ذرا اپنے اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے ساتھ اگر بھانجے بھتیجوں میں یا محلے میں کہیں بچوں کے ساتھ بچہ بن کے ایک دفعہ دیکھئے یقین جانئے بہت لطفائی کا محمد علی صاحب آپ کو ہاں اور اب ہم نے بڑھنا ہے فیصل مووی والا کی جانب سلام لگا تلسیق بھئی کیا حال ہے بلکل خیریت سے اسلام علیکم کیسے ہو بلکل خیریت سے اللہ کو شکر اچھا جی آج کون سٹار ہیں جن پر ہم نے بات کرنا تلسیق بھئی میں آپ کو لے کے جاروں ماضی کے ان دریچوں میں جب سیونٹیز اور ایٹیز میں رول کرتی تھی وہ اداکارہ کیا بات اور وہ اداکارہ جن کو نٹکھٹ اداکارہ کے نام سے جانا اور مانا جاتا تھا اور پہچانا جاتا تھا بابرہ شریف بابرہ شریف بابرہ شریف کی گانوں کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا تلسیق بھئی کہ پاکستان کے کوئی ایسے ایکٹر نہیں ہیں لینی ایکٹر جن کے ساتھ انہوں نے کام نہ کیا ہو یہ تو تین چار گانے تھے لیکن ان کی اتنی موسوس سے زیادہ فلموں میں بابرہ شریف نے کام کیا ہے جس میں پنجابی بھی ہیں اور جس میں اردو بھی ہیں you name any actor انہوں نے وحید مراد سے لے کے شاہد کے ساتھ انہوں نے کام کیا انہوں نے غلام ایودین کے ساتھ بہت فیمس ان کا کام ہے جس کے بارے میں ذکر کروں گا ان کے ساتھ کام کیا پھر ہم نے دیکھا کہ سلطان راہی کے ساتھ انہوں نے بہت ساری موویز میں کام کیا جب ہم پنجابی فلموں کی بات کرتے ہیں مرسل رحمان ایاز نایک ندیم صاحب اور محمد علی صاحب بہت سارا کام ہے کوئی ایسا سٹار نہیں تھا سکسٹیز اور سیونٹیز اور ایٹیز کا جس کے ساتھ انہوں نے کام نہ کیا ہو جب بابرہ شریف کی اگر ہم زندگی کی بات کریں انہوں نے کاریئر کی بات کریں خاص طور پر تو کاریئر ان کا شروع ہوتا ہے انہوں نے بارہ تیرہ سال کی تھی تو انہوں نے ایک موڈلنگ شروع کی تھی اس دورا پہلے فلموں میں نہیں ہے پہلے موڈلنگ سے انہوں نے کام شروع کیا تھا اور ان کا ایک ایڈ تو جو بہت فیموس ہوا تھا سیونٹیز میں جو ایک واشنگ پاوڈر کا ایڈ اور پھر ان کو اس نام سے جانا اور مانا گیا اور ان کی پہچانہ بنا وہ واشنگ پاوڈر کا ایڈ اور ان کو واشنگ پاوڈر گل کہا جاتا تھا اس دورا اگزیکلی اور جن لوگوں نے جن کو یہ واشنگ پاوڈر کا ایڈ یاد ہے نا وہ مجھے سمجھا گیا کہ میری جتنے پرانے اور اسی اس کے بعد اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیز درین موڈا ان کو ان کو ان کو کس کیا گیا کرن کہانی موڈا جو ایک سلاп سٹک کومیڈی بابرہ ان کو کس کیا گیا پھر ہم نے دیکھا کہ ڈرامے کے بعد جب یہ بہت زیادہ فیمس ہوئی اس ڈرامے کے بعد تو پھر یہ موویز کی طرح پھائیں اور سیونٹیز اور ایٹیز میں ان کا پیک تھا اور یہ اس وقت کی بیسٹ عطاکارہ کے طور پر جانی اور مانی جاتی تھی یعنی بابرا شریف کا نام اگر ہے ستاروں میں بابرا شریف کا نام سے آشیرو ہو رہی ہے تو سمجھیں فلم سوڑ فلم ہٹ ہے اور ایک چیک تھا اس دور میں جو کہ کبھی بھی کیش ہو سکتا ہے بابرا شریف نے جب یہ ونڈراما ہی ہن کتن ایم نے پیک آیا اور پھر ایک زوال ہوتا ہے ہر اروج کو ایک زوال ہوتا ہے ہم نے میں سکتا ہے ان کے ٹوٹ اوپ دلی ninguém رہت سکتا ہے جب کچھ فلم اے پیوپ شریف پھر شگفت ان کیوں کے پاس ش steel ہیں تو بارک دے لیا بڑی سمجھاری کی زمbody تمر ان کو ان کیوں کا لمحاجر کردنی ان کے اکر میں میں تی وچ سارہsters nouveaux سوپر ہٹ نادا نادیا نے دھومے مچا دی پھر ہم نے دیکھا انہوں نے نائنٹی پور نائنٹی فائف میں آکے دوبارہ سا فلموں میں کام کرنا شروع کیا اور انہوں نے کوئی تین چار فلمیں اوپر نیچے کی اور وہ ان کی سوپر ہٹ فلم تھا اور جو ہی ان کی فلمیں سوپر ہٹ ہوئیں انہوں نے کوئٹ کر دی واو کتنی سمجھداری سے اپنے کریئر کے انہوں نے پلان کیا اچھے جہاں تک یہ فلموں کے اداکاروں کے اروج اور زوال کی بات ہے میں کئی دفعہ جب اتنے بڑے سٹارز کا لفظ سات لفظ زوال استعمال ہوتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم یہ زوال کا لفظ کی زوال تو نہیں ہوتا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری انڈسٹری ان کو ایک ہی طرح کے کردار اور ایک ہی طرح کے روپ میں کیونکہ دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے اور ہم اسی روپ سے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے اور شاید وہ ایج اور وہ لکس اس روپ کے متقاضی نہیں رہتی ہم اس ایج کے مطابق کیونکہ کاریکٹرز نہیں دے رہے ہوتے اپنے اتاکاروں کو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ اب زوال کا شکار ہے ورنہ محمد علی، دیم، بابرہ شریف، شبنم، شمی مارا ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اتنے بڑے سٹار کو زوال بھی ہوا صرف یہ کہ ان کی پرسنیلیٹی کے مطابق کاریکٹرز نہیں دیے جاتے یہ ایک اور اینگل ہے اس کو دیکھنے کا جو کہ پوزیٹیو اینگل ہے اور آج ہم بات بھی صبح سے پروگرام میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں میں پوزیٹیو چیزیں دیکھنی اور ڈھونڈنی ہے اور ایونٹس میں بھی پوزیٹیو چیزیں دیکھیں آپ کے اردگیر جو ہوتے ہیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر آپ ایکٹرز جو ایسے دیکھنا شروع کر دیں اپنے کریئر کو تو میرے خیال ہے کہ ہمارے ایکٹرز جو کہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں اچھا آٹھ نگاہ ریوارڈ ہیں بابرہ شریف کے بعد جس میں ساتھ بیسٹ ایکٹرز کے ہیں ان کے جو بیسٹ موویز ہیں اس میں میرا نام ہے محبت، سنگدل، میس کلمبو، میس بینکاک ان کے اوپر ان کے نگاہ ریوارڈز میں لے اور ان میں سے آپ کوئی سی بھی ایک فلم میں اپنے ریکھنے والے چاہوں گا کہ وہ اس ویکنڈ پر زدور دیکھیں اور ان کو لطف آئے گا اور بابرہ شریف کی جو مسکراہت ہے وہ اور وہ ایک چامنگ فیس وہ ان کا بس کامرے میں لوگ مڑ کے صرف مسکراہ دینا جو ہے پوری سکرین کو سجا دیتا ہے ابسلوٹلی ہم بڑھیں گے اب ہولیووڈ کی فلم کی طرف ہولیووڈ کی فلم کی طرف بڑھتے ہوئے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ فلم سب سے پہلے میں آپ کو اس لئے کہ یہ ٹوم ہنکس کی فلم ہے اس لئے دیکھنا ضروری ہے اور فرانک دیرہ بانڈ جو کہ اس کے دیریکٹر ہے ان کی فلم ہے تو اس لئے اس کو دیکھنا ضروری ہے ٹوم ہنکس سے بھی نہ سکرین سج جاتی ہے exactly نو ڈاوٹ اچھے گرین مائل تو سکھ بھائی کہ وہ فلم ہے جو کہ 1999 میں رلیز ہوئی اور اس کے پاس چار آسکر کی نومینیشن تھی لیکن بیسے اس نے بہت سارے وارڈ جیتے اور 33 نومینیشن اکراس دکلوپ تھی لیکن جو چار آسکر سے وہ ان کے پاس پہلا آسکر تھا بیسے مووی آف تایا دوسرا تھا بیس سپورٹنگ ایکٹر کا تیسرا بیس ریڈنگ کا چوتھا بیس اڈاپٹیشن کیونکہ یہ جو سکرپٹ ہے this is stephen king's adaptation اور stephen king جو ہے وہ جب وہ کہتے ہیں اس فلم کے بارے میں یہ میرا وہ کام ہے جو سب سے زیادہ اتھانٹک ہے ویسے تو میری تیس سے زیادہ کتابوں کے اوپر فلمہ بنی ہے لیکن یہ سب سے زیادہ سایٹسفائنگ اچھے اس فلم کی کوئی ہمیں یونیک سی دو تین باتیں اچھا اس میں سب سے یونیک بات یہ ہے کہ اس فلم کے جو اس میں پندرہ چوہ استعمال سب سے یونیک بات اور کیا ایکٹنگ کی یہ چوہوں کی مزہ آگیا تھا اور سیریسلی اس فلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان چوہوں کے پر مند سے لگائے گئے کہ وہ چوہے اس طرح کی ٹیکنیکس اور اس طرح کی ٹرکس کے اور وہ چوہے کاسٹ چوہے باقاعدہ پہلے کاسٹ ہوئے پھر ان کی ٹریننگ ہوئی ان ٹرکس کے ایکٹنگ کی اور پھر فلم جی ان کی ٹریننگ ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو فلم میں ایکٹ کیا گیا اچھا اور دوسری سی خاص بات یہ ہے فلم نائنٹین تھرٹی میں سیٹ ہے جب گریٹ ڈپریشن تھا اور یہ فلم کی بیسکلی جو کہانی ہے تو سک بھئی وہ ایک جیل کی کہانی ہے اس جیل میں ایسے لوگوں کو لائے جاتا ہے جن کو موت کی سزا سنائی جاتا ہے اور اس میں سے ایک جو مین کریکٹر ہے جن کو بیس سپورٹنگ ایکٹر کیلئے دومنیٹ کیا گیا تھا یہ ان کی کہانی ہے کہ ان کے پاس سپر نیشنل پارز ہیں اور وہ مرے ہوئے چوہے کو زندہ کر دیتے ہیں وہ بیماری ہے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کے اس کی بیماری ٹھیک کر دیتے ہیں تو یہ کہانی اس وقت جب ان کو ایک بچے کی مرڈر کے لیے ان کو سنٹنس کیا گیا تو انہوں نے کیسے لوگوں کی زندگیاں بدلے گریٹ اس سے زیادہ اگر فیصل بتائیں گے تو ہمارا وہ سپوائلر ہو جائے گا اور پھر آپ کو ساری کہانی پتہ چل جائے گی تو جناب اس ویکنڈ پہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بابرا شریف کی کوئی فلم دیکھنی ہے ڈھونڈنی ہے اور اس کو دیکھنا ہے کوئی پرانی یعنے تازہ کرنی ہے اور ساتھ ہی ہم نے The Green Mile دیکھنی ہے ٹوم ہنکس کی جو کہ سٹیون کنگ کا نوول اور اس فلم کے بعد ان کے نوول کی سیل بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی فیصل بوئیوالا thank you very much ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا مشوریہ بریک اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو جیسا کہ میں پروگرام کے بدائی میں بتا رہا تھا ہماری بہت پیاری دوست مسرط مسوہ ہمارے ساتھ ہیں اور آج ان سے بہت ساری باتیں کر لیں پس جلدی سے جائیں اور جلدی سے آئیں بریک فرسٹ اے ہوم پیری وی گلوبل پیری وی نیوز پیری وی ہوم کے ناظرین کو بریک فرسٹ اے ہوم کی اس خصوصی نشست میں ہم خوش آمدید کہیں گے کہ جس میں آج ہم نے اپنی بڑی پیاری سی ہستی مسکراتی ہمیشہ گوڑی گوڑی ہر ایک کے اندر اچھا دیکھنے والی وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ لوگوں میں اچھی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ مسرد مسپہ صاحبہ کو جتنا میں کئی سالوں سے جانتا ہوں ان کے یہ خاص بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ ان کو لوگوں میں اچھا اچھا ڈھونڈنے کی عادت ہے آداب گوڑ مولنگ جیتے رہے این گوڑ مولنگ کہاں سے شروع کر اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ تو ڈاکٹر بننے چنی ام بی بی ایس کر رہی تھی تو پھر نہیں کیا ڈبلی ایس کے ساتھ میں نے لگا لی ککر جی مبی بی ایس ککر جی کرتے کرتے رہ گئی کرتے رہ گئی مبی بی ایس کچھ لوگ مبی بی ایس ہوتے آپ مبی بی ایس ککر جی مصدقہ ڈگری جالی سے تو بہتر ہے اچھا کرتے کرتے کیسے رہ گئی شوق نہیں تھا انترسٹ نہیں تھا آپ کے پیرنٹس چاہتے تھے اچھا اچھا مبی بی ایس مبی بی ایسے کچھ لیکن پر رہا میں پہر میں مبی بی ایس کا کیونکہ اس وقت میرا بچہ تھا خورم تو ماشاءاللہ سے پڑھاتا ہے کراچھی انیورسٹی میں اور اسی سٹوری ٹیلر آلسو لیکن پھر میں جو پریکٹیکل لائف میں آئی تو پھر ایم بی بی ایس تو نہیں ہو سکتا تھا لیکن میں نے گراجویشن بخارہ ساتھ ساتھ کی اور کام بھی کرتے رہی اچھا اور یہ جو آپ کے کام بھی کرتے رہی آپ نے بہت طرح کے مختلف طرح کے کام کی وہ مومنٹ جو ہے وہ بڑا عجیب ہوتا ہے جب آپ ایک طرح کے کام سے دوسرے طرح کے کام میں شفٹ کرتے ہیں آپ کی زندگی میں ایک وہ مومنٹ آیا تھا جو بیوٹی اور گلامر انڈسٹری کرتے 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 گلامر کی چکا چانت سے اچھا لکھا آپ نے بائلن سدا عارت کا چہرہ دیکھا اور دنیا کو اسے خوبصورت کر کے دکھا ہے پہلے بتائیں کہ اس مومنٹ نے مسرط کو توڑا تھا یا چوڑا تھا وہ کیا ہوا تھا اس مومنٹ نے مسرط کو ہمبل کر دیا تھا اس مومنٹ نے مسرط کو اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور کر دیا تھا اللہ تعالی نے ہمیں کتنا نوازیں ہم اس کی قابل ہی نہیں ہیں لیکن ہم شکر نہیں ادا کرتے جب اس ایک بچی نے جس کا چہرہ جلاوا تھا اور اس نے آکے مجھے کہا آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشن بنی پھرتی ہے مجھے ٹھیک کریں تو اس وقت ظاہر ہے کہ میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی تھی لیکن میں یہ پتا تھا کہ یہ وہ وقت ہے یہ وہ لمحہ ہے جس نے مجھ سے کہا کہ اگر تجھے اللہ تعالی نے اس بچی کی مدد کے لیے چن لیا ہے ٹھیک ہے میں اس تو خیر اس قابل بھی نہیں ہوں تو you have to do something about her جب میں گھر گئی تو جہاں میں نے اللہ تعالی سے گڑ گڑا کے معافی مانگی وہاں پہ شکر بھی ادا کیا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم انسان جو نا because we take things for granted تو ہم اللہ کو بھی کہتے ہیں اچھا چلو مہت ٹھیک ہے مگر یہ کہ شکر ادا کرنا بہت ضروری تھا اس کے بعد میں نے جب ایک ایڈ دیا اخبار میں اور اس کے جو تاریخ لکھتی اس دن 42 تیزاب سے جلیوی لڑکیاں مٹی کے تیل سے جلائی گئی خواتین چھوٹی بچیاں بڑی بچیاں پہلے بہت سالوں پہلے جلائیوی جب وہ آئیں تو اس وقت میں بیٹھ گئی میں نے سوچا میں نے اللہ سے کہا تھا میں ایک دوہ لڑکیوں کی مدد کر سکتے ہوں لیکن اتنی ساری لڑکیاں میں نہیں کر سکتی تھی لیکن اللہ تعالی آپ کو اتنا ہی وزن دیتا ہے جتنا آپ سہار سکتے ہیں پھر وہ سلسلہ شروع ہوا اب اس وقت ظاہرہ آپ کے کام کہ ہم تفصیل میں سوالی سلسلی نہیں جائیں گے کہ اس پر کئی بار بات ہو جاتی ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ آپ کا تیزاب سے جلی خواتین کی فیس ریکنسٹرکشن اور ان کی ریہابلیٹیشن اور زندگی میں ایک فال شہری بنانے کے حوالے سے کتنا زبردست کام ہے اس کی تفصیل کے بنا اس وقت اب کل آٹھ مارچ ہے اور ہم خواتین کا عالمی دن منا رہے ہوں گے یہ بتائیے کہ وائلنس کے گراف میں اس وقت آپ پاکستان کو کیسے دیکھتی ہیں پچھلے بیس سال میں ہم نے تیزی سے سفر بہتی کی طرف کیا ہے یا نہیں کیا کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا ہے دیکھیں کیا اس طرح سے ہے کہ اب روپ اس کے بارے میں آواز اٹھانے لگ گئے ٹھیک ہے یعنی کہ ریپورٹنگ زیادہ ہونے لگ گئے اچھے جب ریپورٹنگ زیادہ ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ واقعات زیادہ ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ واقعات میں کمی آگئی ہو لیکن ریپورٹنگ کی وجہ سے خواتین جو ہیں ان کے اندر یہ شعور آگیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے کوئی ظلم ہو رہا ہے تو ان کو آواز اٹھانی چاہیے اور ان کے لیے جو ہے وہ بہرال سٹیٹ سیویل سوسائیٹی جو ہے وہ ان کو اس میں مدد کرتی ہے یعنی سٹیٹسٹکس میں نمبرز میں آپ کے خیال میں تیزاب گردی میں کمی آئی ہے بہتری بہتری ان دی سینس کہ نہیں نہیں کیونکہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ اس میں کوئی کمی آئی ہوگی البتہ یہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بارے میں ریپورٹنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ زیادہ مطلب لاسٹ یار ان ٹو تھاؤزن ایٹین ان ٹو تھری گرلز اون ان ایوریج ایوری منتھ جن کے اوپر تیزاب پھکا گیا تھا چھتیس ہو گئی کس جہالت کے دور میں بھی زندہ ہے اسی ہے اسی ہے انبیلیویوبل کے ریزنز دیکھیں کیا دیتے ہیں بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں جہیز کیوں نہیں لائی اپنی پسند کی شادی نہیں میری پسند کی شادی کیوں نہیں جائداد اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام چیزیں قرآن پاک میں کتنی کھولی دیوی ہیں آپ شادی نہیں کرنا چاہتے آپ کو اجازت ہے آپ شادی سے نکلنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے آپ کو جہے اس کی لانت نہیں ہے ٹھیک ہے وراست میں وراست میں آپ کو حصہ ہے یہ ساری چیزیں قرآن پہ ہیں انفورچنیٹلی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی فقدان کی وہاں پہ ہم مذہب کی دوری اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہئے کہ قرآن پڑھا دینا بچوں کو اور ہم باقیدہ مٹھائیاں باتتے ہیں لیکن ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے بلکل اور ہم بڑا فقر سے کہتے ہیں کہ ہاں قرآن اس نے ختم کر لیا بہت اچھی بات ہے اس میں فقر ہونا چاہیے لیکن اس کو سمجھا یا نہیں سمجھا مسرط مصبہ ہمارے ساتھ موجود ہے گفتگو کا سلسلہ جا رہی ہے ایک چھوٹ سا کمیرشنل بریک ابھی ملتے ہیں رہیمیر ساتھ موسیقی 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 بریکفرسٹ ایڈھوم بریکفرسٹ ایڈھوم کی سیٹس پہ آج مسیرط مصبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے جب اپنا یہ بیوٹی اور سالان کا کام اور یہ سارا شروع کیا تو آپ کے اندر کا جو آرٹس تھا اس کو اپنا کام بکھانے کا مہا ملا اوبر اوبر کے باہر آیا اوبر اوبر کے آیا اور اوبر اوبر کے پھر دوسروں کے چہروں تک گیا بسنس سائیڈ بنانی پڑی ڈسکور کرنی پڑی سیکھنی پڑی یا آپ کے خیال میں جتنی اچھی آرٹسٹ ہیں اتنی اچھی بزنس پرسٹ ہیں ہاں میں یہ اس لئے سمجھتی ہوں کہ بزنس کرنے کے لئے بزنس کرنے کے لئے اور جب آپ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں میں اپنا بتا سکتی ہوں کہ میں اپنے گولز اور ٹارگٹس سیٹ کرتی ہوں اور میں فوکس کر کام کرتی ہوں تو اس لئے مجھے آسانی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے ٹارگٹس کو چیف کر لوں میں اپنے گولز کو پا لوں اور جب میں ٹرائے کرتی ہوں تو اس لئے مجھے آسانی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے ٹارگٹس کو چیف کر لوں تو اس لئے مجھے ٹارگٹس کیا میں اس کو دیکھتے ہوں ایس ایکسپیرینس کیونکہ اس ناکامی نے مجھے تیار کیا ہے آئندہ آنے والی ناکامیوں کو صرف فیس کرنے کے لئے میں آئی ایم ریڈی فور اناہر کوئی ارائی پریشانی میں اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ تیار ہوتی ہوں صرف کامیابی ملتی رہے تو پھر میں مجھے اس میں کیا مزہ ہے اس لئے میں مجھے ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اگر میں کوئی چیز نقصان میرا ہوتا ہے کسی چیز سے مجھے تکلیف ہوتی ہے لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں تو میں ٹیٹ ویری پوزیٹیفلی میں کہتا ہوں اچھا مجھ سے کہیں کوتائی ہوئی ہے کہیں گلتی ہوئی ہے اس کو مجھے ٹھیک کرنا ہے سو نیکس ٹائم وہ نہیں ہوتا شاید کچھ اور ہو جاتا ہوگا ایک تو اللہ میان جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں سب بھی اور کچھ اور میں تو میں بتاتا ہوں تو وہ بھی چلتے رہتا ہے آپ کا بھی کافی سٹاک رکھا ہے اچھا آپ پورے پاکستان میں پھرتے ہیں اور صرف بڑے شہروں میں نہیں آپ کے کام کی نویت ہے میں پتہ لگتا ہے آپ سندھ میں بیٹھیں کبھی بلوچستان کے کسی علاقے میں پہنچی میں کبھی کے پی میں ان علاقوں کی جو مین سٹریم بڑے شہر نہیں ہیں ان علاقوں کی خواتین سے جب آپ مل رہی ہیں خاص طرح پر ینگ رڑکیوں سے What do you see? Are you hopeful? کوئی مزے کیا ایسی ایک کہانی ہمیں بتائیں جو جسے مل کے آپ کو خوشی ہوئی ہو اور آپ نے کہا اگرے مسرد مصبا تو اپنی جگہ تھی ہے دیکھو یہ یہاں پہ سندھ کے کسی گھوٹ میں بیٹھی بھی مسرد مصبا سے بھی بڑی ایک عورت بیٹھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بچیاں ہیں خواتین ہیں ٹیلینٹڈ بھی ہیں ریزلینٹ بھی ہیں بریف بھی ہیں میں جہاں جہاں بھی جاتی ہوں وہاں پہ مجھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور پتہ چلتی ہے جس سے I learn ٹھیک ہے میں بلکہ کچھ عرصے پہلے بلوچستان کی بلکہ بات تھی وہاں پہ ایک ایسے گاؤں میں گئی چھوٹے شہر میں جہاں پہ بچیاں بڑھا تعلیم یافتہ تھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کام نہیں کر رہی تھی وہ سب گھر میں بیٹھی بھی کوئی سلائی کڑائی کشیدہ کاری کر رہی تھی یہ گھریلو کام اور وہ بیچتی تھی اپنے سامان اور وہ اس کو پڑی لکھی تھی ٹھیک ہے ایم اے پاس اچھا ٹھیک ہے مطلب اس طرح کی تعلیم جو کہ شہروں میں بچیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں چلو بھی ہم اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے آسٹ اس پٹیکولر گرل کہ آپ اتنا پڑھ کے آپ دہل میں پڑھ رہا ہے یہ کر رہے ہیں کشیدہ کاری بغارہ آپ کام کیوں نہیں کرتی ہیں تو میں نے کہا نہیں جی میں یہ بیچتی ہوں اور میں پیسے جمع کریوں یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ صرف شاکیا کڑھائی نہیں کر رہی مطلب ہاں وہ امپاورڈ ہے تو پتہ یہ جلا کہ اس کے امپاورمنٹ جو ہے وہ اس کے لئے نہیں ہے وہاں پر جہیز کی لانت نہیں ہے کیونکہ مرد جو ہے وہ لڑکی کو دیتے ہیں جہیز مطلب مجھے نہیں پتہ یعنی پورا خرچہ جو ہے وہ مرد وہ مرد اٹھاتا ہے جس طرح ایک عام تاثر یہ کہ جہیز بیٹی یا لڑکی والوں کے اوپر ہے تو وہ دیکھا جائے تو وہ اسلامی نظریہ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہیں لیکن جس کے لئے وہ جہیز جو پیسے جمع کر رہی ہے وہ اس کا بھائی ہے وہ خود پڑھ لکھ گئی ہے وہ سلائی کڑھائی کشیدہ کاری کر رہی ہے اس کا بھائی کا ہے میں نے کہا آپ کا بھائی کا ہے کہتا ہے جی وہ کہیں پھر رہا ہوگا ایسی چھوٹے موٹے کام کرتا ہے نہیں اس نے صرف پانچ جماعتیں کیا کیونکہ وہ مرد ہے اس کو پڑھائی کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں وہ تو کام کر لے گا وہ زندہ رہ جائے گا اور اس کی زندگی چل جائے گی لیکن ان کو اپنے خاندان میں کسی اور لڑکی کو لانے کے لئے جو پیسوں کی ضرورت ہے وہ بہن کما کے دے رہی ہے اور آپ یہ بھی سن کے حیران ہوں گے کہ اس بہن سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کی شادی کا کچھ سلسلہ بن رہا ہے کہ یہ جی وہ ہماری وٹے سٹے کی شادی ہے تو میں نے کہا چلو مطلب آپ جو گئنگ دیر تو وہاں سے بھی تو تمہیں کچھ ملے گا اس نے کہا نہیں جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے وہ سائیکل کا میکنک ہے یعنی کہ وہ بھی اتنا ہی انپڑ اور جاہل ہے جتنا اس کا بھائی ہے پیسے یہ کما کے دے رہی ہے اپنے بھائی کی شادی کے لیے اور اس کے بدلے میں وہ کسی اور جاہل انسان کے گھر جا رہی ہے اس کی بیوی بن رہی ہے اور اس کی شادی کا خرچہ کون اٹھا رہا ہوگا اس کی بھی کوئی بہن ہوگی مگر آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر کا ظلم ہے یہ ظلم ہے یہ ذاتی ہے کہ ایک بچی جس جو تعلیم یافتہ ہے باشعور ہے اس کو یہ جو معاشرے کا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے کلچرل جو نومز ہیں اس کی وجہ سے وہ بچی جو ہے وہ نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ کچھ کہ سکتی ہے نہ آواز اٹھا سکتی ہے لیکن اگین مسرد جی یہ اس پوری کہانی میں اگین وہی چیز آج ہمارے پورے شو کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم نے لوگوں میں اور کہانیوں میں کوئی مصبت چیز ڈھونی ہے اگر آپ مجھے کہیں تو میں اس میں مصبت یہ چیز ڈھونتا ہوں کہ بلوچستان کے ایک گاؤں میں پسماندہ علاقے میں رہنے والی لڑکی نے ام اے تو کیا ہوں جی بے کوئی نہیں اس گاؤں میں ساری بچیاں پڑی لکھی ہوئی تھی اچھا بہت اس گاؤں میں میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے ہوں میں سرگودہ میں جب جے فلکس کی برانچ کھول رہی تھی تو وہاں پہ ہم نے بولیا انوائٹ کیا جب بچیوں کو جوب کیلئے ایم فیل ڈبل ایم اے ایم اے سی کیا ہوا اور وہ جوب کیا تھی پریسپشن کی وہ جوب کیا تھی ہیڈریسر یا مینیکیور پیڈی کیور کیلئے میں نے کہا آپ یہ ٹو کالیفائید آپ کوئی اور کیوں نہیں جوب کرتی ہیں تو انہیں نے کہا جی ہمیں جوب ملتی نہیں ہے نمبر ایک ہمیں اجازت بھی نہیں ہے کام کرنے کی تو کیونکہ ہم گھر بیٹھے رہتے تھے تو ہم پڑھتے رہتے تھے چلیے یہ بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ بہرال وہ ایک باشعور اور ماں بنے گی تعلیم یافتہ ماں بنے گی شاید اس کو مواقع ملے کہ وہ اپنی بیٹی کو بہتر کام کی طرف لے گی جائے مسارت نسمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چورہ سا بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے ایک سوال ہے جو بہت اہم ہے اور آج میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہم حل کر ہی دیں اور بس سوال یہ ہے کہ کیا میک اپ کرنا ایک عورت کا حلال ہے یا نہیں ہے نا آپ کے ذنبے بھی یہ سوال چلیں آج مسارت نسمہ سے ہم پوچھی لیتے ہیں کہ میک اپ حلال ہے یا نہیں حلال رہیے میرے ساتھ ابھی بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے مسارت نسمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسارت جی آج ہم پروگرام کے آغاز میں بات کر رہا تھا کہ دوسروں میں کوئی مصبت یا پوزیٹیو چیز کیسے ڈھولی جائے آپ اس کی ماہر ہیں اور میڈیا انڈسٹری میں رہتے ہوئے جہاں پہ آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ جو چہرے پہ انسان بات کر رہا ہے یہ پیٹ پیچھے بھی یہی بات کرے گا How do you ensure کوئی ہمیں tip دے اس حالے سے جو میں پرسنلی دیکھتی ہوں وہ یہ کہ جب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر نیگٹیوٹی ہے تو اس نیگٹیوٹی کی پہچان کرنا میری لئے ضروری ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے I put myself into their shoes کہ یہ کیوں اس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں یہ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں یہ بہے اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ maybe there are 101 reasons جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے ریاکٹ کر رہے ہیں اس کے لئے پھر مجھے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی انسان کو نیگٹیوٹی سے ڈی کلٹر کریں یعنی کہ جس طرح اپنے پرانے کپڑے علماریوں سے نکال کے جو پرانے پڑے ہوتے ہیں دو سال پہلے کی بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اس لئے نکال دیتے ہیں اچھا نکالوں نہ نکالوں رکھلوں we need to ڈی کلٹر ourselves the negativity has to go from us اور اس نیگٹیوٹی کو بازہ دفعہ آپ خود نکالتے ہیں یا آپ کو guidance ملتی ہے جو کہ میں یا کوئی اور اس چیز کو سمجھنے کے بات کرتے ہیں so my tip is that understand why this person is saying this or doing this or behaving like this یعنی دوسرا شخص جس کی بات آپ کو بزاہد بری لگ رہی ہے اس کا رویہ برا لگ رہی ہے اس کو سمجھنے you have to walk into their locations ان کے جوتوں میں جا کے دیکھیں لیکن یہ نہیں ہے کہ میں اس کے جوتوں میں جاؤں تو میں بھی ویسے ہی behave کرنے لگ جاؤں تو پتہ لگے دونوں نہیں 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 ایک تکیتر ایک بٹیر آپ کے اندر آپ کی اپنی مضبوطی ہے آپ کا کریکٹر مضبوط آپ کی پوزیٹیوٹی اتنی ہونے there should be an aura around you which should just emit positivity مطبب آپ بولیں اٹھیں، بیٹھیں آپ کا طریقہ آپ کا مشکرانہ آپ کی ہر چیز جو ہونے چاہیئے وہ ایسی ہونے چاہیئے جس کو دیکھ کے انسان خوش ہو برمپورٹن سوال ہے جواب میں جواب دیں کیا Make up کرنا ایک عورت کا حلال ہے لیکن make up کرنا ایک عورت کا بنیادی حق ہے سمجھ اس کو سورنا اس کو سجنا جو ہے اب وہ لگاتی کیا ہے اس میں حرام اور حلال ہو سکتا ہے جیسے ریسنٹی میں نے کچھ پہلے تین چار میں نے ریسرچ کی اور اس کے بعد میں نے معلوم جب میں ریسرچ کرتی تو مجھے پتہ چلا کہ تمام میک اپ پروڈکٹس جو خواتین اپنے چہرے پر لگاتی ہیں اس کے اندر ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے حساب سے پرمیسبل نہیں ہیں اچھا کوئی یہ کہتا ہے جی پیک فیٹ جو ہے نا اس میں نہیں ہے انیمل لیکن کوئی نون زبیہ انیمل کا فیٹ بھی ہمارے لئے نون پرمیسبل ہے یا بلڈ جو ہوتا ہے ایک کیوڑا ہوتا ہے جس کو کوکنل کہتے ہیں اس کو کرش کرتے اور اس میں سے جو کلر نکلتا ہے وہ بیوٹی کے پروڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے اور اس بلڈ سو وہ حرام ہے اس طرح کے بہت سی ایسی انگریڈینٹس ہیں اجزہ ایسے ہیں جو کہ حرام ہے میک اپ کرنا بہتکل نہیں حبردار یہ چیزیں جو ہے اب جسے جیسے نولیج آتے جا رہے ہیں اور حلال سیٹیفیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کے اوپر تھپا لگا دیا بلکہ it's a whole sharia compliant process picking up of the ingredients manufacturing of the products storage of the products transporting of the products ہمیں کیسے پتا لگے اگر ہم بازار جاتے ہیں اور ہم کوئی I don't know کوئی پروڈک کوئی بلش آن یا کوئی لپسٹک لے کیسے پتا لگے کس پہ کون سے اجزہ ہیں unfortunately ہمارے ہاں ingredients لکھے نہیں جاتے باہر کی ممالک میں ایک law ہے ہر چیز کے ingredients ہونے چاہیے لیکن اگر آپ پڑھ لیں اور دیکھ لیں تو یقیناً جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے ابھی جو mm products ہیں وہ حلال ہیں اور کچھ نہیں مل رہا تو وہ ہی استعمال کریں they're amazing اچھا بہت سی بچیوں کو آپ نے مکت make up کرنا سکھایا اور ایسی سی کہانیاں ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر وہ بچیاں جا کے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے بیوٹی پارلر salon زمانیشن کیے کنونشنل تعلیم کے بغیر بھی اچھا make up سیکھنا ممکن ہے بالکل دیکھیں یہ ایک ہنر ہے ٹھیک ہے اور ہنر میں اگر آپ کو اچھی guidance مل جائے گی تو آپ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں جس طرح میں پی سی کا شیف نہیں بن سکتی ہوں لیکن مجھے کھانا اچھا بنانا آتا ہے سو اسی طرح سے جب ہم make up کی بات کرتے یا beauty industry کی بات کرتے تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پہ خواتین کو اجازت ہے کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے کیونکہ یہ female oriented اجازت سے مراد آپ کی ہے کہ زیادہ آسانی سے اجازت مل جاتی ہے کیونکہ مردوں کا اس میں interaction کم ہوتا ہے تو وہ ایسے گھرانے جہاں پہ تھوڑا سا ماحول مشکل ہوتا ہے بچیوں کے لیے تو یہ بھی وہ کام کر سکتی ہیں بہت بڑی عمر ہو گئی تعلیم نہیں حاصل کی بچے چھوڑ کے چلے گئے وہ عورت مر جائے بھو کی نہیں وہ عورت بھی اپنا ہنر جائے وہ جاگر کر سکتی ہے تعلیم ہنر is to be imparted سو لاسٹیئر ہم نے چھے سو سے زیادہ بچیوں کو مفت ڈیفرنٹ ارگنیزیشنز کے ساتھ ملکے beauty کے courses کروائے ان میں سے 99% بچیاں جو ہیں یا تو self employed ہیں یا وہ کسی اچھی جگہ پہ کام کر رہی ہے عورت کا مضبوط ہونا خود مختار ہونا خود مختاری کے ساتھ اپنے جو اس نے کمایا ہے اس کو آزادی کے ساتھ خرچ کرنا جو ہے وہ بہت important ہے پھر وہ اپنی حقوق کی بات کرے ذمہ داریاں بھی نبھائے وہ حقوق کی بات بھی کرے ذمہ داریاں بھی نبھائے میرا خیال ہے کہ کل انٹرنیشنل ومنز ڈے ہے اور اس حوالے سے بہت اچھی ٹپ آپ نے دی آخر میں جاتے جاتے کہتے ہیں کہ عورت کے اس حقوق کی سفر میں اس جنگ میں مرد ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے مردوں کو آخر میں کیا کہنا چاہیے مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا اپنے اپنا جو مائنڈ سیٹ اس کو بدلنے کیلئے بہرحال عورت کا ہاتھ آئے گا کیونکہ وہ ماں ہے جو اپنے لڑکے کو اپنے میل میمبر او دا فیملی کو بتائے گی کہ صرف ماں کا رشتہ ہی عزت اور احترام کا نہیں ہے واقعی سارے رشتوں میں جہاں پہ خواتین ہیں وہ اسی طرح سے آپ عزت رہے گا بہن بھی اتنا ہی قابل احترام ہے بی بی بھی سالی بھی ساس بھی ان کی عزت کرنا ان سے محبت کرنا اس رشتے کو نبھانا اس رشتے کا مان رکھنا وہ بہرحال مردوں کا کام ہے نان نطفے کا جہاں ذمہ دار ہیں وہاں پہ محبت اور پیار کی بھی ذمہ دار ہیں کتنی اچھی بات کیا بہت لطف آیا ہمیشہ کی طرح بہت مزہ آیا خوش رہے اور اسی طرح سے پوزیٹیو آورہ جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں جو آپ نے خود بھی سجا رکھا ہے یہ حلال میک اپ ہے آپ اپنا بہت سا خیال رکھی گا آج مسرد مصبا کے ساتھ ہم نے جب شب کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پریکسٹ اٹھوم ہمارا فیس بک پیج اور توسیق ہے دو میرا فیس بک پیج آپ ہمیں بتائیے ان باکس کیجئے کہ آج کی نشست آپ کو کیسی لگی اپنا بہت سا خیال رکھی گا زندگی نے دی اجازت تو پھر ملیں گے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی